بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور مسلمان بھارتی آبادی کا چودہ فیصد سے زائد ہیں تعلیم کی کمی اور شرح آبادی میں اضافے کی وجہ سے بھارت میں رہنے والے مسلمان معاشی طور پر دیگر قومیتوں سے کمزور ہیں لاکھوں مسلمان خط قربت سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہزاروں خاندان جھونپنیوں اور ٹین سے بنی چھتوں کے نیچے رہتے ہیں کئی ہزار مسلمان خاندان ایسے ہیں جنہیں صبح کی روٹی میسر آ جائے تو شام کو کہاں سے آئے گی کی فکر میں لگے رہتے ہیں عید الازہ ایسا موقع ہوتا ہے جب ان غریب بھارتی مسلمانوں کو امید ہوتی ہے کہ خدا کی نعمتوں سے مالا مال خوشحال مسلمان ان کے لیے بھی عید قربان پر گوشت کا حصہ ضرور نکالیں گے اسی امید کو یقین میں بدلنے کے لیے الخیر فاؤنڈیشن نے بھارت کی جنوبی ریاستوں میں آباد مسلمانوں میں عید قربان کی خوشیاں بانکنے کا عہد کیا الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہزاروں قربانی کے جانور قربان کر کے ان لوگوں میں گوشت تقسیم کیا گیا الخیر کے رضاکاروں نے مختلف مقامات پر قربانی کے جانور زبا کیے اور گوشت تھیلوں میں ڈال کر گربت زدہ خاندانوں کے بچوں، بڑوں اور خواتین تک پہنچاتے رہے سینکڑوں مسلمان خاندان ایسے بھی ہیں جو گوشت کو پکانے کے لوازمات کی سکت تک نہیں رکھتے انہی لوگوں کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے قربانی کے گوشت کو پکایا جو مجبور خاندانوں میں تقسیم کیا گیا الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جنوبی بھارت کے مسلمانوں کے لیے پکا پکایا گوشت مختلف مقامات پر لوگوں کو بٹھا کر کھلایا بھی گیا قربانی کے گوشت کے تھیلے وصول کرتے ان غریب لوگوں کے بچوں، بڑوں اور خواتین کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گوشت صرف انہی تہواروں پر ہی میسر آتا ہے الخیر فاؤنڈیشن کے طرف سے قربانی کا گوشت مسلمانوں کے محلوں میں گھر گھر جا کر بانٹا گیا بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی عید قربان پر گوشت کو موتیوں کی طرح دھاگوں کی لڑیوں میں پیرو کر دھوپ میں سکھا کر محفوظ کرنے کی روایت بھی بہت پرانی ہے اور یہی وہ روایت ہے جو ان لوگوں کی معاشی کمزوری کی بھرپور اکاسی کرتی ہے عام دنوں میں جب ان غریب لوگوں کو گوشت میسر نہیں آتا تو یہ لوگ سکھا کر محفوظ کیے گئے گوشت کو کبھی کبھار پکا کر لذت اور غزائی قلت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے تقسیم کیے گئے قربانی کی گوشت کو خواتین نے لڑیوں میں پیرو کر گھر کے سہنوں میں سکھانے کیلئے بھی چھوڑ دیا الخیر فاؤنڈیشن جہاں قدرتی آفات کے شکار انسانوں کی مدد میں ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہے وہیں برسوں سے غربت کی چکی میں پستے بھارتی مسلمان بھی اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے الخیر فاؤنڈیشن کی بھارتی مسلمانوں کو عید الازہ کی مسررتوں میں شریح کرنے کی یہ کاوش اس کی بھرپور کا ماضی کرتی دکھائی دیتی ہے تیبہ کو جانے والوں تمہیں دیتا ہوں دعائی